موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم امم آباد شیطان کی یہ تمنا اور عارض ہوتی ہے کہ وہ انسان کو لمبی گمراہی میں مبتلا کر دے ایک ایسی گمراہی کی جہاں سے اس کے لیے ہدایت کی طرف پلٹ کے آنا بہت دشوار ہو جائے اس کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے ہتکنڈے استعمال کرتا ہے قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَيُرُوِدُ الشَّيْطَانُ أَيْنُ يُدِلَّهُمْ وَلَا لَمْ بَعِيدًا شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو کھلی گمراہی میں مبتلا کر دے یہ شیطان کی دلی خواہش ہے وہ کسی کو ہدایت کے راستے پہ چلتے بھی یہ دیکھنا نہیں چاہتا وہ جنت کے راستے پہ چلتے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے وہ لوگوں کو سرات مستقیم سے بہلانے کے لیے فسلانے کے لیے اور انہیں زلالت و گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کرتا ہے آئیے شیطان کے ہتکنڈے دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو بہلاتا کیسے ہے فسلاتا کیسے ہے شیطان کا سب سے پہلا ہتکنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر انسان کا کمزور پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پہلو کمزور ہوتا ہے تو شیطان اسی دروازے سے گھسنا چاہتا ہے چونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے یہ طاقت اللہ نے اسے دی علماء بن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم و ہوا کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا کہ ان کے نفس سے اس نے معلوم کر لیا کہ وہ چاہتے کیا ہیں یا ان کا کمزور پہلو کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ آدم و ہوا کا کمزور پہلو یہ ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے اسی دروازے سے وہ حملہ زن ہو گیا اور اس نے ورغلایا کہ اس جنت کا یہ درخت اس کا پھل اگر تم کھا لوگے تو ہمیشہ جنت میں رہو چنانچہ آدم و ہوا اس کے بہلاوے میں آگئے اور جنت کا پھل کھا لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنت سے نکال دئیے گئے شیطان کا دوسرا بڑا ہتکنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کا اچھا سا نام رکھ دیتا ہے خوبصورت نام رکھ دیتا ہے ٹائٹل بدل دیتا ہے اس لئے شیطان نے وہ شجر ممنوعہ جس کا پھل کھانے سے اللہ نے آدم و ہوا کو روکا تھا شیطان نے اس کا نام شجرت الخلد رکھ دیا پران نے اس کا نقشہ کھیچا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہا آئے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت کا پتہ نہ بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں اس کے بہلاوے فسلائے میں آگئے آج جو شیعتین الانس ہیں انسانوں میں جو شیعتین ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں وہ برائیوں کا اچھا سا نام رکھ رہے ہیں کوئی شراب کا نام حسکی رکھ دے روح حفظہ رکھ دے تو کیا شراب کی حرمت ختم ہو جائے گی کوئی جوہ کا نام پرائز بانڈ رکھ دے یا قسمت آزمائی رکھ دے تو جوہ کی حرمت کیا ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے آج ناچنے گانے والیوں کا نام لوگوں نے گلوکارہ اور اداکارہ رکھ دیا ہے ٹائٹل بدل دیا گیا ہے اختلاط مرد و زن کا نام آزادی نسمہ رکھ دیا گیا ہے لیکن جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی جو چیز بری ہے وہ بری رہے گی شریعت کی نگاہ میں شیطان کا ایک ہتکنڈا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دلوں میں تمنائے اور آرزویں پیدا کرتا ہے سبز باگ دکھاتا ہے آئیے ہم آپ کو سبز باگ کی سیر کراتے ہیں یہ کام کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا یہ بھلا ہوگا اس طریقے سے وہ لوگوں کو برائیوں کی طرف کھنچ کر لاتا ہے وہ دلوں میں تمنائے اور آرزویں پیدا کرتا ہے پران کہتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے ان کے دلوں میں تمنائے اور آرزویں پیدا کرتا ہے حالانکہ شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے اس لئے شیطان کے وعدے پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے قیامت کے دن جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہی شیطان جو جھوٹے وعدے کرتا ہے جھوٹی آرزویں دلوں میں پیدا کرتا ہے یہ لوگوں کا مو چڑھائے گا جنت اور جہنم کے درمیان خطیب بن کر کے کھڑا ہوگا خطبہ دینے کے لئے اور لوگوں سے کہے گا قرآن نے اس کا نقشہ کی جائے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہی سچا تھا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا اس لئے شیطان کے وعدوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اس کے ہتھکندوں سے ہمیشہ ہمیں خوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہمیشہ ہمیں الٹ رہنے کی ضرورت ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی